یہ لیں جی گیس بڑی آ رہی ہے اور برڈنل میں نے جلایا ہوئے اور ساتھ ہی میں چائے بنا رہی ہے اور ادھر ڈبل کمبل دے کے گھٹنے پر سار رکھیں نا مانو میرے سپاس لیٹی ہوئی ہے نا ماما جی کے گھٹنے کو نا اس نے بنایا ہوئے تکیا تو دوپ بھی کر رکی نکلی ہوئی ہے اور آپ کہیں گے واہ بھائی جنت نو بری لگ دی ہے پیسر دی اور برڈنل بھی چلا لیا اور دوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور اوپر کمبل بھی بیٹی کو دیا ہوئی ہے انہیہ کیر کرن رہی ہے انہی سردی کیوں کی کہندے نے برف پاری ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جرانہ کرے کی نران کا گان رہ دیا نے تو بس اہی سوچ دے ان کے سارے دے سارے دیکھ لو جو سمرزی حلاج ہوئے بندے نو حسنہ پہند ہے السلام علیکم جی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی ہوں ٹھیک تھاک اور آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی بین جنت کو اور آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی میری بیٹی کو جلدی جلدی اللہ تعالی صحت کلی شفائی عطا فرمائے اور خوبصورت زندگی اپنی نا گزارے آمین سو مامی بچوں کو اٹھ سردی لگ جاتی ہے بچے بیمار ہو جائیں اور ماہوں کی جاننے جونسی آنا وہ یقین کرے کہ مٹھی کے اندر آ جاتی ہے وہ کبھی بچپن میں نا ہاتم تھائی والی کہانیاں یا جن کے جن کی جو جان تھی وہ پڑی کے اندر تھی یا کسی توتے کے اندر تھی نا میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹی کے ساتھ رشتہ نا توتہ اور وہ جن والے یہ ہیں سمجھو کہ میں وہ توتہ اور میں جن نا میری زندگی اور جان جو یہ نا میری بچی کے اندر ہے اگر وہ بیمار ہو جائے میں کہتی ہوں کہ پورے گھر میں نا میرا رولا رولا تو کم میں رو رو کے برا حال کر دیتی گھر والے میں رونے سے بچنے کے لیے نا بھاگم بھاگ ایک سے ڈاکٹر دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا تو پھر وہ بس بہی کنڈیشن ہوئی ہے پندرہ دن ہو گئے ہیں بچوں کو تھنڈی سے بہار لگ گیا اس کو ویسے بھی اکثر سردی گرمی نمونیاں ہو جاتا ہے نا تو بہت میں کیر کرتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کئی لوگ اپنا آپ لوگوں کو میں بتا ہوں سارے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لادلی ہے نا وہ میری بیٹی ہے نئی جی اس کی شکل میرے سے ملتی ہے لیکن وہ میری بیٹی نہیں وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے میری بیٹی شاید آپ لوگوں کو میں سے کم نہیں جانتے ہوں گے میری بیٹی ماشاءاللہ 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 میں کبھی نام نہیں دیا آپ لوگوں کو کہ ساشیہ نہیں کیا میری بیٹی ماشاءاللہ چودہ سال کی ہے اور وہ ٹین کلاس کی سٹوڈنٹ ہے الحمدللہ اللہ تعالی نظیبت سے بچائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک ہی میری بیٹی ہے جو اکثر میرے ولاغ میں آتی ہیں وہ میری بتیجی ہے اور میری بیٹی بہت کام میرے ویلاغ میں آتی اور میں خود بھی کئی دفعہ نہ میں نہیں لے کے آتی میں کہتی ہوں کہ محبت دی نظر بھی لگ جانتی ہے تو میرے پاس زندگی کا سرمایہ کئی لوگ پیسے جوڑتے ہیں جائے دادے بناتے ہیں کچھ بھی ہو رہے تھے میرے پاس میری بیٹی ہی میری زندگی کا سرمایہ تو ویسے بھی اولاد کے لئے ماں باپ کی جو ہوتی ہے کمزوری وہ اولاد ہی ہوتی ہے تو میں ساتھ بیٹوں کے برابر میری بیٹی ہے ایک ہی میری بیٹی ہے اسی کے ساتھ میری زندگی ہے پندرہ دن سے اس کو بہار آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیر گرومبر اس کا جو بلڈ ہے وہ بھی بڑا کام ڈاکٹرز نے بتایا میں کہتی ہوں کہ اس کی کیا کرنی ہے بہار ہی نہیں اتر رہا اتنا ایسے کپ کپی سے بہار چڑتا ہے کہ دانتوں سے نہ دانت بچتے ہیں میں نے دعائیں دے دے کے ایک ڈاکٹر سے دوسرا ٹائ فائیڈ ملیریا کلچر رپورٹ کیا کیا میں نے اس کا نہیں کروا سب کچھ اے ٹو زی کلیئر آپ تو یقین کریں میری اپنی ایسی جیوانا لی رہ گئی میں وہ نہیں کرانڈی نکیتے میں میں نے ہی نہ کو جو جائے ہیں تو اس کو اتنی کپ کپی سے بہار آتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کیسے سٹور کر سکتے ہیں اس کو جونسی ہے کافی کو یہ باہر کی کافی ہے اور ویسے ہم تو دوسری استعمال کرتے ہیں وہ پڑی ہوئی تھی اب میرے نام مائنٹ سے سکیپ ہو گئے تو آپ اس کو فریزر کر سکتے تو بھی جب مرجی نکال کے پیئے تو بلڈ بنانے کے لیے یہ ساتھ کشمش لیں اور پانی میں بھی گو دیں یہ میں نے چودہ بھی گوئی ہیں دو بندے انہوں پینی ہیں تو یہ صبح نہارے موہ پی لیں تو آج رات بڑی وزنی تھی بھاری تھی یقین مانے بیٹی کی طبیعہ تین وجہ شروع ہوئی ہے وہ ساتھ بہار میں بچے ڈر بھی جاتے ہیں رونا چیہنا شروع کر دی اس کے ساتھ مرجوئے ہوتنا ہوف آیا میں کہتی ہوں کہ اس لئے تو ایک چیہ ہماری ہوگی اور میں تو جنہ رولا پایا بس میں لے آلے اٹھا رہ گئے کار آلے سارے اٹھ کے سارے کو ماما تیاں کو بیٹھے ہن کے کی ہو گیا نا تو آنو پھر دیکھا بہار اتنا زیادہ ہوا ون زیرو ٹو اور اتنی کپ کپی دانتوں سے دانت بچے اور میں کو بیٹی کو زور سے میں نے گلے لگایا اوپر کمبل دیا اس کی کپ کپی دور وہ سارا بہار مجھے چار دیا ماں تھی دا ماں اہم ہی کہتے ہیں میری ماں کہتی ہی تھی کہ جب کسی پرندوں کو دیکھنا نا وہ پروں کے نیچے ماں لے لیتی ہے بچوں کو اور خود بیگتی جاتی ہے اور بچوں کو وہ کرتی ہے ایسے کر کے بہار مجھے چار گیا بیٹی کو تو رام ہے لیکن صبح پھر بچی کو بہار چار گیا اتنے پڑے شان نا ساری رات کوئی بھائی نہیں سویا کوئی نہیں ستا جی سارے باسے ساڑے ہی چونچ لے بہتے رہنے کیا نا دا کی کرنا تے کی نہیں ڈاکٹر کو لے جی نہیں ہاں جی کر لی یہ نہیں ہوں جی کر لی ہے نہیں پھر مجھے ایک بات زیادہ ہی اپنے برو کی کہتے ہیں جی تو دعائیں دے دے کہ نہ تھک جاؤ نا یہ دعائیں میڈیسن پھر باری آن دی دعا کر آن دی یعنی کہ کسی دی دعا لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیان ولیان اللہ دی ذات نے کیا ہی کہ موسیٰ ٹھہر کے چل تیری ماں نہیں ہے تیری پیچھے دعا کون کرے گا ٹھوکر لگی تو ہم تو اللہ کے بندے نہ چیز نہ کمے نہ کارے گناہ گھا ٹھہرے ہم لوگوں کو تو پل پل جیسے ہم یتیمت کینا ہم لوگوں کو تو پل پل دعاوں کی ضرورت ہیں میں کہنی اب ایک کو میرے کیا آل ہو گیا پیلا سوٹ منوجوی منوس لگ رہا ہے جب میری بہن بیمار تھی جناہ ہاسپیٹل میں تو آج پتہ نہیں انہوں کی تو کٹ کے پا لیا تو پھر میں نے ساری ہٹ جگہ پہ اسٹیٹس لگا دیا کہ میری بیٹی کے لیے نہ دعا مانگے میں کہتی ہوں میری بہنوں میری یوٹو فیملی میری جونسی ہے انسٹاگرام میری فیملی میری ویٹس اپ میری بہن بھائی سب اتنے میسیجز اتنی کار کئیوں کی اٹینڈ کی کئیوں کی نہیں کی میرا موبائل نے ایکچلی پرو میکس سمجھ آگئی ہو نہیں ہے فیتوانو ہے تو جلدی جلدی میرا چینل نے چلا ہو تاکہ میں پرو میکس ہی نہ اس سے کامی میں سنتی ہو ایسے بھی مجھے فون سننا نا بلکل بہت برا لگتا ہے وائس میں میسیج کارلو کارلو فون سننا میرے لیے عذابی زندگی ہے سب نے میسیج کی ہے کسی ایک دو کئی میں نے اٹھایا ہوگا کئی میری ایک میری بہن میں کہتی ہوں مجھے وہ کراچی سے انہوں نے مجھے کال کی کہ وہ لوگ میں میں نے دیکھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے ان سے میری ملاقات آس سے کچھ چار سال پہلے جناح ہسپیٹل میں ہوئی تھی ان کے والے صاحب بھی ممار تھے اور میری بہن بھی ممار تھی تو انہوں نے تب کہا میرے سے نمبر لیا ہوا تھا شاید وہ لوگ کا تب میں نے ان کو بتایا ہو سنڈ کیا وہ میسیج تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ کیوں پریشان ہو اور بیٹی کو نا انہوں نے مجھے ٹوٹ کا بتایا میری ساس یہ کرتی ہے تو آپ بھی کر کے دیکھو میں نے کہا اچھا پھر کتنی بہنوں کی کالے آئی ہیں میسیجز آئے انسٹراغرام بڑا پڑا کہ یوں کو میں نے جواب دییا کہ یوں کو میں تھانکس تھانکس کر دیا ایدھر میں جی اپن آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اتنی دعائیں دینے کا اتنی دعائیں دینے کا میں آپ سوچے کہ رات کے تین بجے کا نا میں نید کو ترس رہی تھی اور آج کوئی پانچ بجے کے قریب میری بیٹی نے نا ذرا تھوڑی سی سوئی اس کا بخار اترا اور ہم نے سارے ٹبرنے گھڑنے نا شکر ادا کی اور پھر یہ میں نے چاول بنائے مجھ نہیں پتا کسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا کی کیا ہو ایدھر میں چاول بناری ہوں اور چاول میں دے رہی ہوں میں سب سے پہلے ڈال کے ہم دسترحان لگاتے اب سردی ہو گئی ہے اب ہم کیچن کے پاس ہی نہ پیٹ کے کھانا کھا لیتی ہیں سادے سے سیمپل سے ہم بندے کوئی ڈینک ٹیبل شیبل نہیں ساڈے کا سادی جی زندگی ہے ٹھیک ہے بس امیرہ نے بھی مر کھا پا جانا تھا سی وی اور کیا جب میں بڑی سری ہیا تو ایدھر میں نے راجتہ بنائے میں نے پہلے پہلے ویر کو کھانا ڈال کے دیا بابی کی ڈیوٹی ہے کھانا ڈال لیکن آج میں نے اس کو کہا تم بیٹھو صبح کی ناشتے یہ وہ بچوں کے سارے کام بند کے کڑیے سارے کام ہو جاندے نے کلے بندے دو تیوی کی پورا کار اللہ زندگی دے اس کو لمبی عمر دے سو سال جی مٹی اٹھائے سونا بنے اللہ تعالی نے نہ فرشتہ ہی بس بہو میری ماں کی دعا کی صورت میں نہ ہمیں دے دیو بہو نہیں ہے بھئی میں مازے تو آؤں بہو نہیں ہے وہ اس کو بڑا غصہ جڑتا ہے جب ہم اس کو بہو کہتے ہیں ہماری بہن ہے ہم میں کہتے ہوں کہ میرے ساڑا ماں با اور سی لیکن اس یہ دیچ نہیں ہے پھر اس یہ ڈاب کر لی پھر میں نے کہا بیٹھو میں حد کھانا آج دیتی ہوں نا ماں والی فیلنگ لے کیا ہوں تو ایدھر ہم ایسے شکر ادا کر رہے تھے کہ بیٹی نہ سوئی ہوئی ہے پھر میں کہہ رہی تھی پتہ نہیں کس کی دعا لگ گئی ہے یقین کرو جدو دعاوہ نیجے سرکار دیاں ڈاکٹران دیاں دو دعا ہوا لیا کرو ای پیسے آنا نیجے لب دیاں ایکوشنی لب دیاں ایک تو کوئی دلوں ہو کے دویتے فیر میں کہتے ہوں آج صاحب صاحب نے اتنی دعائیں مجھے دیں اتنے میسیجیز میرا ویٹس اپ بڑا ہوا تھے اتنی کالز میں مزتوا ہوں میرے پاس آئی پرو میک سے ٹھیک ہے تو اس واسطے میں فون نہیں چک ساگدی سمجھا کرو اور اس موبائل کو میں تین دفعہ اس کا پینل توڑ چکی ہوں اس کی کوئی بھی جونس ہے اللہ ہی وارث ہے اس موبائل کا موبائل میں نے تب لینا ہے جب آپ لوگ مجھے زیادہ زیادہ ڈالر ادھر سے دلوائیں گے پھر میری بیانیں ٹوٹ کرتا ہے کہ آپ نے جھوٹی ڈوئی لینے اس کو کپرے میں لپیٹن ہے اور میری ساس ایسے کیا کرتی تھی کہ کپرے کے اندر لپیٹ اس کو رکھ دیا کرتی تھی جس بچے کو بخار چرتا تھا اس کے سارانے کے نیچے جب بیٹی سوئی ہوگی ماشاءاللہ میں صدقے جاؤں اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کانٹا بھی نہ چکے میں اس کے اندر رکھ دیا میں نے سپیشلی ویڈیو بنایا ہے میری بیان نے سپیشلی مجھے کال کی اس کے پاس نمبر تھا میرے پاس نہیں دوسرے انہوں نے مجھے ٹوٹ کا بتایا منقع لو منقع کے اس کے ساری اندر سے نکالو اور اس کو طویہ پر جلا کے دو تین اس کے اندر کالی میں چڑھا کے بیٹی کو کھلا ہو جتنی وہ کھا سکتی تو اس سے اندر جتنی بھی ویکنس ہوتی ہے یا گرمی یا بخار جو بھی ہے وہ نکل جاتا ہے وہ اٹھے گی اس کو دوں گی اور میری ایک بہن وہ وکیل ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری والدہ کہنی آپ کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑی سی اجوائن کو پانی میں ڈال کے صبح نے ہارے میں اس کا پانی دے دینا سارا بخار نکل جائے گا میں کہتے ہیں میں کی نہیں کیتا میری پہنو اس کاری باسر صاحب کی آواز میں اس کو میں نے سنائی ہے صورت رحمان اس سے فائدہ آئیت شفا پھر اس کے بعد صورت یاسین رکیہ شریعہ اس سے اس کو بڑا فائدہ تین ڈام میں نے صدقہ صورت احلاص ماہ اس تین دفعہ پارکے اس کو پھونکے اور انتے میں نے آپ ہی لگ دا کہ دل دیوارچ جانا پہنا اور اسی جی کرانی پہنی انتے دل بند اندہ میرا باس جی میری پہنو آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نہ آپ کے بچوں کو کچھ کرے نہ میرے بچوں کو کچھ کرے رب خاص دے گیا رب وہ واسنی ہے رب وہ اپنے کراندے ویج اور منہ انیات اسی دعاواں دیتی ہیں نہیں مالک تھوڑی کرانچ قدی کسی چیز دی کمی نہ آئے